شو بیس کی دنیا میں حسینہوں کی رنگین زندگیاں کریئر کی دوڑ ہنگامہ خیز زندگی اور معاشقوں کی قصے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے مگر ایسی حسینہیں شاید آٹے میں نمک کے برابر ہوں گی جنہوں نے کریئر کے این اور روج پر خوبصورت اور حسین ہونے کے باوجود دین اسلام کے لیے شو بیس کو چھوڑ دیا ہو اور اپنی باقی کی زندگی حجاب کرنے دین اسلام کی تبلیغ اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اس کا پیغام عام کرنے کے لیے وقف کر دی ہو اور اس عظیم و شان مقصد میں ماضی کی حسین و جمیل ادھکارہ سارا چوہتری سرے فرست ہے سارا چوہتری ایک ایسا حسین چہرہ تھا جو بہت کم وقت میں ٹی وی کا بہت بڑا نام بن گیا تھا ان کا شمار سب فیول کی ادھکراؤں میں ہونے لگا تھا خاص طور پر ڈراما سیریل دن ڈھلے نے انہیں بے پناہ شورت بکشی اور ہر بچہ بڑا ان کے نام سے واقف ہو گیا غرض کے دن ڈھلے ان کے لیے ایک چڑھتا سورج ثابت ہوا ایک بے مثال کامیابی کا سورج سارا چوہتری اپنے دور میں خوبصورتی کا سمبل بن گئی تھی بتایا جاتا ہے کہ آنے والی ادھکرائیں انہی جیسا بننا چاہتی تھی ایک غریب گھرانے سے محض اشتہارات میں کام کرنے کے لیے آئی اس لڑکی نے ٹی وی کے تمام بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا سارا چوہتری پر ہر بڑا ادھکار فدا تھا اور ان کے مدہوں کی تعدال لاکھوں میں تھی مگر اس حسینہ کے دل میں عشق حقیقی کی چنگاری سلکتی رہی شہرت چکا چوند اور دولت نے بھی اسے کہیں چین نہ لینے دیا اس بیچینی میں وہ دربدر بھاگی اسے سمجھ نہ آیا کہ یہ بیچینی کیا ہے سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں زندگی میں سب سہولتیں ہیں مگر سکون نہیں اور پھر آخر کار وہ دن آ پہنچا جب اس حسینہ کو اللہ نے ہدایت بخشی اور رنگہ رنگ دنیا کی سب سے بڑی ادھکارہ اچانک شو بیس کو اس طرح خیر آباد کہہ گئی کہ سب کا ایمان تازہ ہو گیا ایک وقت میں اپنے حسن کی نمائش سے شہرت بٹورنے والی سارا چودری نے شرعی ہدایت کے مطابق ابایا اوڑنا شروع کیا اور دین حق کے راستے پر چل نکلی اور اس راستے پر جو سکون انہیں ملا یہ ہم سب کے لیے کسی نشانی سے کم نہیں آج سارا چودری کو سکرین سے دور ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں اور دین حق کی طرف اس کا ایمان افروز سفر جاری اُساری ہے وہ سحیل آئے تھے یہ تو مجھے معلوم ہے کہ سحیل آئے تھے سارا چودری ستائیس ستمبر انیس سو ستاسی کو لہور میں پیدا ہوئی والدین نے ان کا نام اکرا رکھا سارا چودری ایک متوسط مگر پڑی لکھی فیملی میں پیدا ہوئی تھی ان کی دو اور بینیں ہیں جن میں سارا سب سے بڑی ہیں جبکہ سارا کا کوئی بھی بھائی نہیں ہے ایک متوسط فیملی ہونے کے باوجود سارا چودری کے والد چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے اور سارا نے اس خواب کو پورا کرنے کی کوشش بھی کی وہ پڑھنے میں بہت اچھی تھیں لیکن مالی مسائل آڑے آگئے اور سارا محض میٹرک تک تعلیم حاصل کر سکیں سارا چودری کے والد کو ایک دوست فوٹوگرافر نے مشورہ دیا کہ انہیں کمرشلز میں کام کروانا چاہیے جو کہ سارا بہت ہی خوبصورت ہیں اس لیے کمرشلز سے اچھا خاصا معافظہ کھمالیں گی اور اس کے بعد مزید کام نہ کروائیے گا فوٹوگرافر کا مشورہ سارا چودری کے والد کو معقول لگا اور انہوں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو رنگا رنگ دنیا کی زینت بنا دیا سارا چودری نے محض تیرہ سال کے عمر میں اپنا کریئر شروع کیا وہ بطور مارڈل شو بیز انڈسٹری میں داخل ہوئی انہوں نے مختلف کمرشلز میں کام کرنا شروع کیا جہاں سے ان کی شہرت بڑھتی چلی گئی اور باپ کے لیے اپنی بیٹی کو واپس لانا مشکل ہو گیا اور پھر متفقہ طور پر سارا کو ڈراموں میں بھی کام کرنے کی اجازت مل گئی سارا چودری کی خوبصورتی اور عدکاری کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈراما سیریل بہلاوہ میں متعرف کروایا گیا یہ ایک کامیاب ڈراما تھا جس میں لیڈ رول فیصل قریشی نے نبایا تھا جبکہ دیگر کاسٹ میں خیام سرہدی، راشد محمود، ماریا واسطی اور سویرہ ندیم شامل تھی پہلی ڈراما کی کامیابی کے بعد ان کے لیے مزید ڈراما سیریلز کی راہیں کھل گئیں سارا چودری کا دوسرا ڈراما تاریخیاں تھا جس کے لیڈ رول میں بابر اور بابرک شاہ تھے سارا چودری پہلے دو ڈراموں میں لیڈ رول کرنے کے بعد سب پروڈیسرز کی نظروں میں آگئی تھی لہٰذا انہیں یکے بعد دیگرے سائن کیا جاتا رہا سارا چودری کے لیے ڈراما انڈسٹری کے دروازے بڑی شدت سے کھلے انہوں نے کئی بے مصر ڈراموں میں کام کیا جن میں تیرے جانے کے بعد ملنگی رانی بیٹی راج کرے گی تیرے پہلوں میں گیٹ میریڈ لو مائکے چلی تیری ایک نظر وہ رشتے وہ ناتے اور دن ڈھلے سرے فرست ہیں یہ تمام ڈرامے اپنی اہمیت رکھتے ہیں لیکن میں خاص طور پر ڈراما سیریل دن ڈھلے کا ذکر کرنا چاہوں گا دن ڈھلے ایک ماسٹر پیس تھا جس میں احسن خان نے سارا چودری کے مقابل لیڈ رول کیا تھا عوام میں اس جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا دونوں کے دل مولینے والے ڈائلاغ زبان زدیام ہو گئے تھے ناظرین پورا ہفتہ اس ڈرامے کا انتظار کرتے اور ہر قسط سے متعلق اپنے اندازے لگاتے ڈراما میں سارا چودری اور احسن خان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور حد درجہ پیار کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن وہی ڈراما میں ایک اور موڈ آتا ہے جب سارا چودری کی بہن کا دیور سارا کا ہمسفر بننے کے لیے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے سارا کی بہن پر ان کی فیملی کی جانب سے پریشر ہوتا ہے اور وہ زبردستی سارا کی شادی اپنے دیور سے کروا دیتی ہیں پورے ڈراما میں جس طرح اس شادی کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہے جدائی اور فراق، نکام اور کامیاب عشق سارے جذبات کو کمال انداز میں دکھایا جاتا ہے ایک طرف عشق مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تا عمر جدائی اور عمر بھر ساتھ کے بعدے دفن ہونے جا رہے ہوتے ہیں میرے لیے یا تلحہ کے لیے محبت کے نام سے خوف آنے لگا ہے پوراما سریل دن ڈھلے کے وقت سارا اپنی کریئر کے این اروج پر تھی وہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں سب کچھ آ گیا تھا مگر ان کے اندر بیچینی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے وہ ذہنی تفکر میں رہتی سارا چہدری کا کریئر شاندار طریقے سے چل رہا تھا اور ابھی بہت کچھ باقی تھا مگر انہوں نے اچانک شوبیت کی دنیا کو خیربہ کہنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی زندگی دین الہی کی خاطر وقف کرنے کا اعلان کر دیا سارا کے دین کے خاطر شوبیت چھوڑنی کی خبر کافی عرصہ تک گردش کرتی رہی اور ان کے مدہوں میں خوشی کا اظہار کیا گیا دراصل سارا چہدری کے دین کی طرف آنے میں ان کے شوہر فیصل کا بھی بڑا ہاتھ ہے جو خود اچانک ہنگامہ خیز زندگی سے دین کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور دعا کی تھی کہ سارا بھی دین حق کی طرف آ جائیں اور آخر کار ان کی دعا قبول ہوئی سارا چہدری اس کے بعد کچھ سالوں کے لیے مکمل روح پوش ہو گئی اس دوران وہ بقاعدہ طور پر دین کی تعلیم حاصل کرتی رہی قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر سے پڑھتی رہی اور اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے قیامت حشر جنت دوزک تمام سوالوں کی گتھیاں سلجاتی رہی کچھ سالوں کے وقفے کے بعد سارا ٹی وی کے کچھ انٹرویوز میں نظر آئیں جس میں انہوں نے اپنا عظیم و شان سفر بیان کیا سارا کے بقول انہیں ابتدائی طور پر بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا اور افسوس کہ انہیں تانے بھی سننا پڑے کہ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ بھی کہ چند دنوں کا بخارہ ہے سارا پھر سے شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھ دے گی مگر جسے سچی ہدایت مجیسر آجائے وہ کبھی پیچھے نہیں اٹھتا اور سارا کو بھی ایسی ہی ہدایت مجیسر آئی سارا چوہدری کو شو بیز انڈسٹری چھوڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں انہیں نہ ہی کبھی بھوک نے ستایا اور نہ ہی زبوحالی نے وہ دین حق پر چلتے ہوئے ایک انتہائی آرامدہ پرسکون زندگی گزار رہی ہیں وہ دین کی تبلیغ کے لیے خواتین میں لیکچر بھی دیتی ہیں وہ مکمل طور پر دین کے احکامات پر عمل کرتی ہیں اور باقیوں کو بھی تلقین کرتی ہیں سارا چوہدری اپنی فیملی کے ساتھ لہور میں ہی رہتی ہیں سارا چوہدری کی مثال ہم سب کے لیے ایک ایمان افروز واقعہ ہے دین حق کی زندگی ہی اصل زندگی ہے لمحہ وہی جو اللہ کے یاد میں گزر جائے باقی سب دکھاوا اور وقت کا زیاں چند گھڑی کے رونکے ہیں آخر حقیقت تو وہی ہے اور عساب کا دن آنا ہے جس دن سب حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی اور وہ لوگ جنہوں نے برے عامال کیے پشتائیں گے مگر تب وقت گزر چکا ہوگا ہمارے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دیں اور دین کے رستے پر چلائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ باس آنی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے مطالق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا موسیقی